دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں فیرہ جی رہوں آپ کے ساتھ ایک نئے سٹوری لے کر اور دوستو آج کی یہ جو سٹوری ہے بہت ہی مزیدار سٹوری ہے سن کر آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے علاوہ یہ جو سٹوری ہے اس کے اندر آپ کو کچھ سکچا بھی ملے گی اور دوستو آج کی اس سٹوری کے اندر آپ کو کئی سارے نئے انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملے گی اس کے ان کی کریکٹ پریننسیشن کے بارے ہم پتہ چلے گا اور جو اس کا گرامر کا جو پارٹ ہیں ہم اسے بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے تاکہ آپ اس کو بلکل اچھے سے سمجھ سکیں اور جو ٹرانسلیشن کے پروسس ہے آپ اسے آسانی سے سمجھ پائیں گے تو دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہانی کا ٹائٹل ہے دوستو یہ جو ورڈ ہے لیجنڈ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا لیجنڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی تنا کا کوئی وکھیات آدمی جو بہتی زیادہ پرسد ہو تو اسے لیجنڈ کہتے ہیں لیکن یہاں پر جو لیجنڈ ہے اس کا مطلب ہے کتھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتھا یا پھر دنت کتھا تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا دا لیجنڈ آف کنگ میڈاس مطلب اور یہ جو میڈاس ہے وہ ایک راجہ کا نام ہے تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا دا لیجنڈ آف کنگ میڈاس مطلب کی راجہ مداز کی کتھا تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا ٹائٹل ہے شیرشک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسے بلکل دھیان سے سنیں تاکہ آپ اس کو بلکل اچھے سے سمجھ سکیں اور آپ سے ایک کو ریکویسٹ ہے جدی آپ کو آج کا ویڈیو اور آپ کی کہانی اچھی لگے اور میرا پڑھانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے لائک بھی جرور کریں تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں مطلب کی بہت بہت سمیں پہلے مطلب کی کافی پہلے رول کا مطلب ہوتا ہے شاشن کرنا راج کرنا تو ایک راجہ تھے یہ کوئی جگہ کا نام ہے اس جگہ پر جو ہے وہ راجہ شاشن کیا کرتے تھے تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا مطلب کی بہت سمیں پہلے فریگیا میں ایک راجہ جو تھے وہ شاشن کیا کرتے تھے چلے آگے دیکھئے کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو گریڈی ہے یہ ایک adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لالچی اور جب بھی ہم کوئی ایسا واقعے بناتے ہیں جہاں پر کسی بھی adjective یا noun کو لے کر واقعے بنایا جاتا ہے تو یدی اس میں اس ایمار کا پریوک کیا جاتا ہے تو اسے سمپل پاسٹ بولتے ہیں اور یدی اس کے اندر وز یا ور کا پریوک کیا جاتا ہے تو اسے سمپل پاسٹ کہا جاتا ہے اور آپ کو یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ سمپل پریزنٹ یا پھر سمپل پاسٹ واقعے میں کبھی بھی کسی بھی ور کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے صرف helping اور وائنگی اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے یدی وہ پریزنٹ میں ہے تو اس ایمار ہوگا اور یدی وہ پاسٹ میں ہوگا تو اس میں وز ور کا پریوک کیا جائے گا تو یہ ہمارا سمپل پاسٹ کا سنٹنس ہے تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا he was very greedy وہ بہت لالچی تھا and stupid stupid کا مطلب ہوتا ہے مورک اور مورک تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا he was very greedy and stupid وہ بہت لالچی اور مورک تھا once silenus silenus یا اس کو شاید اس کی جو correct pronunciation ہے وہ ہے silenus once silenus جو مطلب کی ایک بار جو silenus ہے the god of the woods the gods of the woods جو جنگل کے راجہ کہلاتے ہیں جو جنگل کے راجہ ہیں تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا ایک بار جو silenus silenus ہیں جو جنگل کے راجہ ہیں god of the woods came وہ آئے as a guest مطلب کی ایک اتھیتی کے روپ میں ایک مہمان کے روپ میں آئے اور یہ دوستو came یہ کم کی second form ہے وہ آئے guest of the king of the king مطلب راجہ کے اتھیتی کے روپ میں آئے تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا کہ ایک بار جو silenus تھے جو مطلب کی بھگوان ہیں کس کے جنگل کے جو بھگوان ہیں وہ آئے اتھیتی کے روپ میں آئے راجہ کے پاس guest of the king چلیے آگے دیکھئے the king entertained him with rich food foods دیکھیں entertain کا مطلب منورنجن ہوتا ہے اور اس کا مطلب کسی ویکتی کا ستکار کرنا بھی ہوتا ہے تو اور یہ ورف کی second form ہے کیونکہ یہ pass indefinite کا affirmative کا واقع ہے جہاں پر second form کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس لائن کا کیا مطلب وہا the king entertained him with rich foods مطلب کی راجہ نے ان کا him جو ہے وہ silenus کے لئے use ہو رہا ہے ان کا مطلب کی ستکار کیا with rich foods مطلب بہت اچھے کھانے سے سوادسٹ بھوجن سے ان کا ستکار کیا چلیے آگے دیکھئے the god was so pleased that he offered in return for his hospitality to grant the king a wish کیا مطلب وہا the god was so pleased pleased کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہو جانا اور یہ adjective کے روپ میں پریوک کیا گیا جو god جو بھگوان تھے جنگل کے جو بھگوان تھے the god was so pleased وہ بہت ادھے خوش تھے بہت زیادہ خوش تھے that he offered offer کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کا پرستاف دینا پیشکش کرنا تو انہوں نے پیشکش کی پرستاف دیا in return مطلب کی بدلے میں for his hospitality جو انہوں نے مطلب کی صدکار کیا تھا hospitality کا مطلب ہوتا ہے اتھتی صدکار تو جو راجہ نے اتھتی صدکار کیا تھا اس کے بدلے میں جو راجہ یہ تھے سیلنوس انہوں نے offer کی کیا مطلب کیا آفر کیا انہوں نے پرستاف دیا to grant the king a wish انہوں نے راجہ کو ایک مطلب ایک wish دینے کی مطلب ایک اکشا پوری کرنے کا انہوں نے پیشکش کی چلیے آگے دیکھئے after thinking for a long time کیا مطلب ہوا after کا مطلب ہوتا ہے بعد میں after thinking for a long time مطلب بہت لمبے time مطلب کافی دیر تک سوچنے کے بعد the king decided decide کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا نیلنے کرنا جو راجہ تھے the king the king decided انہوں نے decide کیا نیلنے کیا to seek seek مطلب مانگنا مانگنے کا the god's help اشور کی بھگوان کی جو اشور تھے god تھے ان کی مدد مانگنے کا to become to become بننے کے لئے richer اور امیر اور ادھک شکتی شالی تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا کہ after thinking for a long time مطلب کی کافی زیادہ سوچنے کے بعد کافی دیر تک سوچنے کے بعد the king decided to seek the god's help جو راجہ نے decide کیا کیا decide کیا to seek مانگنے کا the god's help اشور کی شکتی شالی بننے کی سو میڈاس asked for a magic gift تو یہ جو میڈاس تھے جو راجہ کا نام ہے انہوں نے مانگا کیا مانگا for a magic gift مطلب ایک جادو کا gift مانگا magic gift that would turn anything جو کی کسی بھی چیز کو بدل دے he touched to gold مطلب جسے وہ چھوئے اسے وہ سونے کے اندر بدل دے تو کیا مطلب وہ میڈاس asked چھوڑے magic gift مطلب کی demand کی انہوں نے اس کو مانگا جادو کے gift کو that would turn anything 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 he touched جسے بھی چھوئے to gold مطلب جسے بھی چیز کو چھوئے اسے سونے میں بدل دے ایسا انہوں نے مانگ کی so be it ایسا ہی ہو exclaim selenus selenus نے کہا چلی آگے دیکھئے as midas touched the seat جیسے مطلب جو midas تھے انہوں نے seat کو چھو he was sitting on جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے it immediately turned to solid gold immediately turned و تورنت بدل گئی کس چیز میں took solid gold مطلب ایک solid ٹھوس سونے میں وہ بدل گئی he touched his belt انہوں نے clothes اپنے کپڑے کو کپڑوں کو اے آ ویس مطلب ایک فولدان کو ایک مورتی کو and everything turned to gold اور جو سب کچھ سونے میں بدل گیا turn کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا turn to gold سب کچھ سونے میں بدل گیا excited excited کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اتیجت ہو خوشی میں خوشی میں تو اس پوری لین کا مطلب ہوتی جیت ہوگا مطلب کی وہ ادھا ادھا دوڑنے لگا مطلب محل کے اندر انجو مطلب کی آنند میں چلی آگے دیکھئے میڈاس وز ڈیلائٹڈ ڈیلائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت ادھے خوش ہونا پرسن ہونا میڈاس جو تھا بہت جیت خوش تھا بہت لیکن all his excitement جو اس کی جو اتیج نا تھی excitement تھی excitement کا مطلب تھی اتیج نا دوستو یہ جو واقع ہے یہ positive واقع ہے had میڈی مہنگری اس نے اسے بھوکا کر دیا تو اس پوری لائن کا مطلب ہوا کہ جو میڈاس تھا بہت خوش تھا لیکن اس کی ساری excitement تھی اس نے اس کو بھوکا کر دیا مطلب اسے بھوک لگنے لگی بھوکا ہو گیا so اس لیے he sat وہ بیٹھ گیا at the table پر ایک میج پر بیٹھ گیا and got ready to eat اور وہ تیار ہو گیا to eat کھانے کے لئے تیار ہو گیا he saw that every piece of food that he brought to his mouth دوستو یہ word saw 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 تو کیا مطلب ہوا he saw اس نے دیکھا that key every piece of food مطلب کی جو food کا جو کھانے کا جو بھی حصہ تھا پیس تھا food that he brought جو وہ لائے to his mouth جو اپنے مو تک لائے یہ برنگ کی second form ہے جو بھی کھانے کا مطلب ایک حصہ تھا جو اپنے مو تک لائے was turning to gold مطلب کی سونے میں بدل رہا تھا before he could eat it اس سے پہلے اس کے کھا سکنے سے پہلے it looked as though he was going to die of hunger کیا مطلب it looked یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے as جیسے دو حالان ki he was going to die of hunger کی جیسے بھوک سے مرنے جا رہا ہے چلی آگے دیکھئے میڈاس was at a loss میڈاس was at a loss to understand loss کیا مطلب ہوا کی جو میڈاس تھا میڈاس was at a loss of understand مطلب سمجھنے میں ناکام تھا what to do کی وہ کیا کرے he repented repented پستا کرنا اور second form he repented of his folly مطلب اپنی مرکتہ پر پستا and curse himself curse کرنے کا مطلب کو سنا and curse himself اور اس نے خود کو کو سا for his greed اپنے لالچ کے لئے چلی آگے دیکھئے fortunately fortunately کا مطلب بھاگے سے سیلونوس had not left جب بھی پاس پر فیک میں کوئی واقع بناتے ہیں تو وہاں پر head کے ساتھ third form کا پری کیا جاتا ہے اور یہ leave کی third form left اس کا مطلب نکل نکل پھر چھوڑنا روانہ ہو تو کیا مطلب بھاگے سے silence سیلونوس had not left جو سیلونوس تھے وہ نہیں محل سے نہیں گئے اس لئے میڈاس ریکویسٹ تھا اس نیویدن کیا ریکویسٹ کرنے کا مطلب ہے آگرے کرنا نیویدن کرنا اس نے نیویدن کیا مطلب واپس لے لینے کی جو جادو کی شکتی تھی اس لیے لینے تھا اس نے ریکویسٹ کی نیویدن کیا کہ جادو کی طاقت ہے اس سے واپس لے لیں the god happily agreed happily کا مطلب خوشی سے اور یہ adverb ہے the god جو اشور تھے happily agreed خوشی سے تیار ہو گئے to do so ایسا کرنے کے لیے and midas heaved a sign of relief کیا مطلب ہوا اور جو midas تھا اس نے ایک راحت کی سانس لی sign of relief آگے دیکھئے being wise wise کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار ہونے کے ناتے midas gave up all his gold midas نے اپنا سارا جو سونا تھا midas gave up all his gold اس نے اس کو تیاغ دیا for a bunch of grapes انگور کے گچھے سمجھدار ہونے کے ناتے midas نے اپنا سارا سونا تھا اس کو تیاغ دیا for a bunch of grapes انگور کے گچھے کے لئے تو دوستو یہ جو آپ کی کہانی ہے اس کا سار آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا اور ملتی جیسے ہم نے دیکھا مداس راجہ تھا اس نے اپنے لالچ کی مانگی جو اس کے جان کے مطلب دشمن بن گئی کیونکہ جب وہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو جیسا اس کو ملا تھا وردان کی وہ سونے بدل جائے گی ویسا ہونے لگا اور وہ پھر گھبرا ہمیشہ گلت نڈن لیتا ہے اور وہ اس لئے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے تو دوستو یہ ہماری کہانی تھی اور یدی آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو اور میرا پڑھانے کا طریقہ بھی اچھا لگا ہو تو آپ